بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے اوپر دھاوے کس کے دھرنے سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے تو ایک تصویر نے بھی آج آگ لگا دی ہے تو شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے آرمی چیف کا یا ڈی لی آئی ایس آئی کا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں دنیا مان گئے یہ کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیا پن سے باہر آ گیا ہے بچ گیا ہے سٹاک مارکٹ ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ رہی ہے گروت ریٹ بھی مناسب انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کامیابیوں پر کامیابیوں سمیٹ رہی ہے آئی ایم ایس سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ سرمایہ کاری کی راستے کن گئے ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی ہے آئی ایم ایس تو سات ارب ڈالر دے گا چھ ارب ڈالر ایشیای ترقیاتی بینک دے رہا ہے اور سعودی عرم نے تو کہہ دیا کہ ہماری محبتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو حکومت نے سات ہی پانچ آئی بی بی سے معاہدے بھی ختم کر دیا ہے تو بجلی کے بھاری بلدہ کرنے والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ان کے بجلی کی فیڈر میں دس روپے کمی کا فوری طور پر مکار ہے اور آگے بھی اس میں کمی ہو سکتی ہے تو کیا اب بچے کی جان لے گے تو چھاچو چھا نہیں گیا بلکہ چھاچو کیا ہے تو آج جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ خیب پختنہا کے حوالے سے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی پکچر سامنے آئی جس میں علی بن گنڈاپور بنے میزبان اور ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کرنے والے وزیر داخلہ بنے ان کے مہمان اور پھر ایک دوسرے کو دنکیاں دینے والے پیٹ بھارنے والے وہ بھی ایک دوسرے سے گلے مل گئے یہ تھے خیب پختنہا کے وزیر اللہ علی بن گنڈاپور اور ان کے ساتھ فیصل کریم ٹنڈی جو کی گورنر ہے تو ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے اور یہ پشتونوں کے نام پہ ہوا ہے یا کس کے نام پہ ہوا ہے اس کے تثلیل آپ کو بتائیں گے اس میں تیہ یہ پایا کہ پشتونوں سے یا گرینڈ جرگے کے لوگوں سے وزاکرات کریں گے علی بن گنڈاپور وہ ایک کمیٹی بنائیں گے جسے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل لوں گے تو کمیٹی بن گئی ہے اور اس وقت جب میں پروگرم کر رہا ہوں یہ کمیٹی مذاکرات کے لیے جا بھی چکی ہے اس کے علاوہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت بڑی ڈیویلمنٹس ہو گئی ہیں اور کل پارلیمانی کمیٹی کا یعنی جمعہ کو اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے حکومن نے ویسے اٹھارہ اکٹوبر کو سینٹ و قومنس امیلی کا اجلاس بلا رکھے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ساکر نائک نے معافی مانگ لی ہے انہوں نے کس بات معافی مانگی آپ کو بتائیں گے اور آئی ایس ای کے افترات میں اضافے کا نوکیفکیشن ڈیاری کیا گیا یہ کس حوالے سے ہے اس وقت بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی مجموعی صورتحال کی ایک تصویر کی جو کہ اب پوری دنیا کی نظروں کو بھانے لگی ہے اور پاکستان ایک بہتر شکل کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابر رہا ہے چند ماہ پہلے دیکھیں تو ہم روپے ہوئے تھے برباد تھے پاکستان کے اندر انڈریسٹ سیاستی کے ماتوں نے فساد پھلا رکھا ہے اور پھر معاشی طور پر ہمارا دیوالیہ پن یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے کوئی والی وارث نہیں ہے پھر پاکستان کا ایک وارث آیا اور ایک نہیں بلکہ دو اور تین لوگ ملے جنہوں نے پاکستان کے حالات کو سیدھا کرنے کا اندیا دیا تیہ کیا اور پھر بڑے صبر اطمران سے دنیا کی باتیں سنی مواشی موران اس مواشی دلدل سے نکل آیا اب میں نے آپ کو پیچھنے قرآن بتایا تھا کہ کہانی بدل چکی ہے حالات بدل چکی ہیں ریایتی خطر ہو چکی ہیں تو سارے فسادی کڑے لائن اور سارے سیاسی لائن حضر یعنی جنہوں نے سیاست کرنی ہے وہ سیاست کریں وہ انتشار اور سادش میں انوالونا ہوں فساد کریں گے تو پکڑے اور رگڑے جائیں گے تو سیدھا سیدھا فارمولا نمبر آئین کی شکھ بولا بخش کے تحت آجام موری پالما کے تحت معاملات ڈیپٹائے جا رہے ہیں آسف کی بہنوں کو دو روز وزید جسمانی رمان پر اندر بھیج دیا گیا ہے اور آنون سواتی کو سات روزا جسمانی رمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس طرح سوشل میڈیا پر جن لوگوں نے پانچ اور چھیک تکر کو فساد بربا کیا جھوٹی سنچی کہانیاں سنائیں پون کی پکڑ زکڑ ہو رہی ہے پہلے ایک ملکار عمر ملک پکڑا گیا اس کے بعد ایک ویب سائٹ کی نمائندے آغاز سرور کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے پوری رات تحریکن صاحب کے لوگوں نے وہاں پہ ماتب برپا کیا شور بچایا کہ ساڑھے بندے چمل لئے اور کل خاص اب کے وکیل انتظار پر جوتا صاحب بھی اٹھائے گئے تھے تو جو بھی فساد برپا کرے گا اس کے لیے رہیتوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے عبنان بیاس کے حوالے سے کچھ دعویٰ کیا ان کو ایک تپڑ نہیں پڑا بلکہ وزیراللہ خیمہ مکنہ کے سامنے بقیدہ مارا گیا پھر دکیہ دیکھا کبرے سے باہر نکالا گیا لیکن افسوسناک بات یہ کہ خود عمران ریاض اس پر خاموش ہے اور پی ٹی اے تو بالکل اس کے لیے بات ہی نہیں کر رہی تردیز بھی نہیں کر رہی اور اب پی ٹی اے کے یوپیبر کو غشی کے دورے پڑھنا شروع ہو گئے کہ کیا پی ٹی اے کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح ہو گئی ہے اور پی ٹی اے کی نہیں بلکہ گھنڈاپور کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح ہو گئی ہے اور صرف صلاح ہی نہیں ہوئی بلکہ حکومت بھی اس معاملے میں ان ہو گئی ہے گھنڈا مزیراللہ کا جھگڑا آتت ہو گیا مزیر داخلہ جس کے اوپر قتل کے الزام لگائے جا رہے تھے خود عمران حر صاحب نے موسر نکوی کے اوپر بیتہاشا الزام لگائے ہوئے ہیں موسر نکوی صاحب گھنڈاپور کو استماع فساد کا فطرے کا ذمہ دار تہرہا رہے تھے اور ان کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے تھے ان کی کرداری کے چھاپے بارے جا رہے تھے تو آج اچانک کی صورتیں بدل گئی ہے اچانک کی مزیر داخلہ اور علی من گھنڈاپور ان سے گٹے گٹے جھوڑ کے کل رات ریکرسٹے کرتا رہا اور کہا کہ یہ مشتونوں کا مسئلہ اس کو مجھے حل کرنے دے میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر اس معاملے کے اوپر بہت بڑی رفٹ آ گئی ہے تو پولٹا چور پوتوال کو ڈھانٹے کے مزدار پی ٹی اے کے یوٹیوبر ان کے ویلاغرز جن کے اس وقت سہوک کا سمہ ہے وہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے معافی بھاگ لی ہے اور حکومت جو ہے وہ جا کے گھنڈاپور کے گھنڈے گٹے پھٹ رہی ہے تو سوال یہ کہ حلیبی گھنڈاپور کے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا وہ بجائے اس کے کہ پشتون جنگے کے ساتھ مذاکرات کے لیے کی بیٹی بناتا ہوں کہتا ہے جناب عمران خان کو نکال کے لے آئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو معافی تو اس نے مانگی جو دیچ اپ دھرنا دینے کے لیے آیا تھا اور پھر چوری چوری گاڑی کے ڈگی پر بیٹھ کے فرار ہوا تو اس نے جو کہانیاں جا کر سنائی ہیں اس میں تو خود پیٹیٹن ہوئی کی نہیں کر رہے تو معاملہ یہ کہ گیارہ اکتوبر یعنی جمعیرات کے روز جمروب میں پی ٹی ایم کو ایک پشتون جرگہ ملوکت کرنا تھا پی ٹی ایم چونکہ کالدن تنظیم قرار دے دی گئی ہے اور حکومت کو اس بات کی اطلاع ہے کہ وہاں پر الیمگی کے نعرے لگائے جائیں گے پاکستان کو برا بلا کہا جائے گا پاکستان کی فوج کے بارے میں برا بلا کہا جائے گا تو کل اس پہ جو پولیس نے آپریشن کیا اس آپریشن کا ذمہ دار علی بن گھنڈاپور کو ٹھہرائے جا رہا تھا اور پھر پارٹی کے اندر پوٹ پڑ گئی تحریکن صاحب کے لوگ جو ہے جن کا تعلق تحریکن صاحب کے ایم پی ایس ایم ایس وہ سب علی بن گھنڈاپور کو برا بلا کہہ رہے دے کہ تم نے پشتونوں کے اوپر جو ہے وہ فوج چڑھا دی ہے پولیس چڑھا دی ہے تو پی ٹی اے کے اپنے لوگ دراز ہو گئے تھے پی ٹی آئی ورسل پی ٹی ایک زبردست رات بر میچ پڑھا رہا دوسرے کو برا بلا کہتے رہے کچھ لوگ بہت کم لوگ تھے جو کہ علی بن گھنڈاپور کو اور بینسٹر صاحب کو ڈیفرینڈ کر رہے تھے بینسٹر صاحب میں لوگ زیادہ تپے ہوئے تھے اور دعوی یہ کیا جا رہا تھا آپریشن کے نتیجے میں وہاں پہ تین سے چار لوگ کی بہت واقعہ ہو گئی ہے اور اس کی ذمہ دار سبائی حکومت ہے جو فاک پہ کہنے میں سب کچھ کر رہی ہے تو بینسٹر صاحب جس نے یہ سوچا کہ میرا وزیراعلا تو اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہی ہوا ہے اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا تھا بینسٹر صاحب سے کہ یہ باملہ کیا ہے تو اس نے بھی ایک بیان دعو دیا چونکہ بی ٹی ایم کال ادم تنظیم ہے تو کال ادم تنظیم کو کسی بھی قسم کے جرگے کی جلسے کی اجتماع کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس نے تو وہی کیا ہے جو اس کا مدریا اللہ سوچ رکھتا ہے یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وفاق کی سوچ ایسی ہے اور آرڈر بھی ایسی ہی ہارے تھے کہ جو لیند کی پسند ہے انہیں آپ علوم ہی کریں گے تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پڑا تھا اس کے باوجود کہ کل کے پی کے اسمبلی کے اندر پولیس سے بہت سارے اختیارات واپس لے لیے گئے آئی جی پولیس سے پولیس افسران کی گھرتی اور تقرری اعتمادوں کے اختیارات جو ہے ویڈرو کر لیے گئے اور اب یہ اختیار علی بن گھنڈاپور صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی پارٹی کے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے تو ایک تو علی بن گھنڈاپور ڈی چوک سے نکام ہو کے گیا اس کے اوپر عمران ہار سے دھوکے کے غنداری کے الزام لگ رہے ہیں دوسرا اس کے پارٹی کے اپنے لوگ اس سے خراب کھڑے ہو گئے ہیں تو اب علی بن گھنڈاپور کی جو کورسی ہے اس کے چاروں پائے جو ہے وہ لرد میں شروع ہو گئے اس سے کہا یہ نہ شروع میں اٹھوں تو پتا چلے کہ میرا تختہ ہی رڑ دیا گیا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے مورے کو تو بچانی تھا تو بیرسر سیف نے جو بیان دیا اس کو قربانی کا بکرہ بنا دیا گیا یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ ہم نے بیرسر سیف کو اٹھا دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیسی ہے اس کو ٹوک کر رہا تھا حالانکہ بیرسر سیف وہ شخص ہے کس نے پچھلے جنرے بیان دیا تھا کہ جو بی جی پی کے رینما آ رہے ہیں اور انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں ان کو دعوت دے گے کہ وہ ڈی چوک میں پی ٹی اے کے اجتماع سے کتاب کریں تو اتنا بڑا سٹیٹمنٹ انہوں نے پی ٹی اے کی طرف سے دیا سٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نہیں دیا ہوگا اسی قسم کا ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تو اس کو قربانی کا بکرہ بنا گیا سنا یہ کہ اس کو ہٹا دیا گیا کیونکہ لوگ ان سے بڑے نراز تھے اور آتھ کو بڑا ریاکشن آ رہا تھا تو گنڈہ پور کے اپنی کرسی خطرے پڑ گئے اس نے پھر ابانجی کو فون کیا کہ پورسی خطرے پر ہیں بچائے مجھے ایک ایس ایس بھیجا مرسل نکوی صاحب کو کہ مجھے بچا لیں پہلے بھی آپ نے بچا لیں تو یہاں تو کہانی اُلڑ گئی ہے تو اس نے کہا یہاں تو کہانی اُلڑ گئی ہے کہ سارے پڑھان مل کر پڑھیں گے اور نکال دیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ جو اس بات کا تہیہ کر چکی تھی کہ مقدور جنگا نہیں ہوگا یہ پاکستان کے خلاف جنگا ہے اس پر پھر علی منگڈہ پور کو مشورہ دیا گیا کہ پہلے اپنے لوگ کٹے کرو کو اپنا جنگا بلاؤ اپنے ہم خیال بلاؤ اور باقی سیاسی جماعتوں کو اس میں بلائیں ایک جنگا آپ بنقاد کریں تو اس میں پھر ہم بھی آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور چیزوں کو سبالتے ہیں تو علی منگڈہ پور نے سرکاری جنگا بلا کر وہ سرخل ہو گئے وہ سردھیل بن گئے انہوں نے پھر پارٹی کو تقسیم انہوں سے بچا لیا اپنی پورسنگ بچا لی اب وہ پشتونوں سے بلاقرات کر رہے ہیں ان کو جنگے کی جازت نہیں لہا دے گے تو اسٹیونشمنٹ اپنے بھوروں کو کبھی پکتے نہیں دیتی یہ بات پاکستان کی سیاست میں یعنی حرف آخر ہے ہاں مورا اگر بھاگی ہو جائے تو پھر وہ مورا نہیں رہتا بلکہ اس کے سارے مورے نگاہ دی جاتے ہیں تو گنڈاپور کو بچانا پڑا سلوڑی ہے اور کہنے والے تو کہتے ہو سکتا ہے وران خان کی زبان بندی بھی گنڈاپور کی فرمائشن کی گئی ہو کیونکہ وران خان ہی نے روز بلا کے ڈانٹ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں ہٹا دیں گے تمہارے خلاف تحریکیت میں دماغ نہیں جائے گی تمہارے یہ کسی اور کو بنا دیں گے تو ایک بار اس کو سلامباد میں جلسہ کی اجازت دے کر تھوڑی سی فیس سیونگ کی گئی پھر اس کو لاہور میں جلسے کے لیے فیس سیونگ دی گئی پھر اس کو ڈی چوک میں فیس سیونگ دی گئی ہے تو اگلے لوگ نے سوچا ہے بران ہاتھیں بڑا تنگ کر رہے ہیں اور علی بن گنڈاپور کو کامینی کر دے رہا ہے اور علی بن گنڈاپور جو ہے وہ جی حضوری کے لیے حاضر ہے تو انہوں نے وہاں پہ جناب زبان بندی کر دی ہے تو فساد نہیں ہوگی لہدہ سیاسی ہوگی لہدہ یہ میں آپ کو شاید کسی پروریم میں بتا بھی چکا نہیں تو اگر آپ دوبارہ میرا یہ پیان دونڈ فرما لیں کہ گنڈا اگر تگڑا ہو تو یہ جو سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ ایک منٹ میں رفو چکر ہو جاتی ہیں تو آپ کو اس گرینڈ جلگے کی ادرونی کہانی بھی بتاتا ہوں جو علی بن گنڈاپور کی زیر صدارت ہوا اس میں مزیرا اللہ نے جرگہ سے کلد تنمیم سے مزاقرات کے اختیار مالا مزیرا اللہ کہا کہ مزاقرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار بیٹھنے پشتوں کی اور بلوچوں کی روایت ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے بڑی بات بھی اس نے کی لیکن مراقبازی کا ختم ہے نا بھائی جان پر اس نے کہا گرینڈ جلگے کا اختیار جو ہے وہ مجھے دے دے تو مطلب دے نہیں تھا موسن نے کہا ٹھیک ہے آپ کو دیا تو یہ جرگہ تھا جس میں علی بن گڑھنپور نے پوری ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ پشتوروں کے معاملات سمال لے گا یہ اسی طرح تک مداری اٹھاتے ہیں جس طرح عمران خان کے سامنے اٹھاتے ہیں اب ان کے بعد جو خیر ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی بن گڑھنپور کا دل کتنا بڑا ہے اس نے موسن نکوی کو جو اسے پکڑنے کی باتیں کر رہا تھا وہ اس کے سوپے میں ہے اسے اختیار میں ہے لیکن دیکھیں مجھے کچھ نہیں کہہ رہا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی بن گڑھنپور کے پاس اتنی اتھارٹی ہے اتنی پاور ہے کہ وہ داخلہ کو ہوسٹی بنا سکے وہ تو ریکویسٹی کر کے گورنٹ کو بلائیا گیا یہ موسن نکوی صاحب نے کہا کہ بلائیں گورنٹ صاحب کو ان کو بٹھائیں بیچ میں اور باقی کے لوگوں کو بیٹھے ہیں اس پہ ایمل والی بیٹھے ہیں ایم پی کے جو سربراہ ہیں ریسر ابراہیم موسن داور لوگ جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈ ہے وہ سب اس میں شریک ہوئے ہیں تو یہ بڑی زبردست تصویر بنی لیکن اس تصویر نے آگ لگا دی آگ کیوں لگائی ہے کہ پی ٹی والے سر پہ ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی بن گڑھنپور تو ہمارا شک تھا کہ یہ دھوکے باہد ہے مگر یہ تو ثابت کر دیا اس نے یہ تو موسن نکوی کے ساتھ بیٹھا ہوا موسن نکوی وہ جو پی ٹی کے اوپر درون کرتا ہے اب تک جتنی لالورڈ کے حوالے سے ارسٹ ہوئے ہیں چھاپے پڑھے ہیں پولیس ان کے انڈر ہیں رینجر ان کے انڈر ہیں وہ داخلہ اس ملک کے لا انفورسمنٹ جلسیہ تمام ان کے انڈر ہیں اور پی ٹی کے حالے جو کچھ بھی ہوتا ہے جس کے اوپر وہ شور مچاتے ہیں کہ ساڑتا زیادتی ہوئی اس زیادتی کے پیچھے تو پرہدیت اور موسن نکوی صاحب کا نام آتا ہے یہ پاکستان کے لئے تو بڑی اچھی بات ہے میں نے اس لئے کہا تھا کہ علی بن گنڈاپور کا لوگوں کو شکریہ دا کرنا چاہیے بے شک وہ جھوڑ مول رہا ہے فراڈ کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے لیکن اس کی جو جو اس کا ایکٹ ہے جو اس کا عمل ہے وہ ریاست کے خلاف مجھے یہ فی الحال نظر نہیں آتا دروہ ہو تو وہ ایک نمبر کیا ہے پیشل صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ کو انہوں فارغ کر دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں حکومت پنجاب میں آٹھ شہروں میں دفعے سے چوالیس لگائی ہے ملتان، سائیوال، سربودہ، گزرولہ، مہاری، پاک پتن، پاڑا، وزیراباد ان شہروں میں سیاسی اجتماعات، دھرمے، جنسل، یوز کرنے میں تمام ایکٹیویٹی میں مبندی لگائی گئی ہے ترجمال محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق آٹھ صلاح میں تین دن کے لیے لگائی گئی ہے یعنی جمعیرات دس اکٹوبر سے ہفتہ بار اکٹوبر تر یہ مبندی لگائی گئی ہے ان شہروں میں پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے تو حکومت ہی کہتی ہے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی صاف ٹارگٹ ہو سکتا ہے تو ہم علاؤں نہیں کر سکتے ہیں تو پانی ایمان کے سوسی کمیلٹی کا ان کیمرہ گلاس طلب کر لیا گیا ہے جو آئینی درامین کے حالے سے اس کے مصابدے پر باتچیت کرے گا آئینی ترمین پر مشابرت کا عمل مکمل ہو گیا ہے لاؤں مٹو نے آج آخری لاؤں مکمل کیا انہوں نے راشد سانس ملاقات کی اس کے بعد وہ فرمان محاق سے ملنے گئے پی ٹی آئی کو بھی اس پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے بہن سے گوھر ارمر یوب اس میں شرکت کریں گے اور اس پر پرسنسز کے بعد یہ آئینی ترمین والا مامرہ پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے درائی کہتے ہیں کہ پی ایو ایو پارٹی کے درمیان بھی جو نئی آمینمنٹ کی گئی ہیں جو تبدیلی ہیں ان پر اتفاق ہو گیا ہے میاں صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے دونوں جماعتوں میں دارتی سناس اطلق آئینی ترمین پر مشابرت ہوئی ہے بلاو بٹر میں ویسے یہ سینگل دیا تھا ہے حکومت جی ایو آئی فی کے بغیر بھی آئینی ترمین پردور قامی کی پوزیشن میں آگئی ہے نمبر گیم آلوز پورا ہو گیا ہے لیکن اچھاتے ہیں کہ مولانا خضور مان اس قدر انڈ رہے ہیں تو پروں نے مولانا خضور مان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس کے بعد اب جمعہ کو اجلاس ہوگا اور جو نیا مصمد ہے اس کے پر بانچیت کا امکان ہے حکومت نے آلیڈی اپنے سینیٹرز کو اور اپنے سنیٹرز کو باہر جانے سے روک رکھا ہے اور جو باہر جو آپ کو آپس بلا رکھا ہے پندرہ تاریخی ڈیڈلین دی گئی اٹھارہ کو سینیٹرز اور قومی سمیل کی اجلاس آلیڈی بلائیں گئے ہیں آئیس امیمکورڈ نے دو فیصلے جاری کی ہیں ایک مبارک شاہ ثانی کیس ہے اس کا تخصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور ایک آئین کا آرٹیکل ترے سٹھ ایج کے حوالے سے جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اس امیمکورڈے وہ جاری کیا گیا ہے فیصلے میں سبیل کو ٹکا ہے کہ اسدار کی ریفنس آر اپلی بھی نہیں بھیجا تھا کابینر سے مطلوری یا وزیراعظم کی ایڈوائیز کا کوئی حوالہ مختلف نہیں کیا گیا فیصلے میں بتایا کہ سابق نیٹارنی جنرل لکھا کہ ہم آرٹیکل تریسیٹر کے بارے میں ایک ریفنس لا رہے ہیں جسٹس عمرتہ بدیال اور جسٹس مری وقتوں میں مشتبہ دورپنی بیٹیوں نامے میں لکھوایا ریفنس اور آئینی دخاز کو یمجہ کیا جائے حیران طور پر صدر اس کے بیچ میں آئے وزیراعظم کے اخلاف اندویتواتی تحریک کے معاملے پر سیاستی جھگڑا چل رہا تھا پھر سبیل کوٹ اپنے فیصلے میں آگے نے کہا کہ جسٹس مری وقتوں میں ریگلر مخدمات کے لیے دستیافتے حالی میں جب نیٹرسانی کی تخواست ٹیک اپ کی گئی ہے لیکن وہ نیٹرسانی بینج میں شامل میں ہوئے ستائیس ماہ بعد ہم نے یہ تخواست سماعت کے لیے مقرد کی ہے اور عمرتہ مدیار نے اس کو لیفٹی بھی گئی پورے اپنے دورے چیف جسٹس کے اندر تو انہوں نے کہا جسٹس مری وقتوں کے ساتھ ہی تھے لیکن انہوں نے کبھی ان کو بھی یاد نہیں کر رہا کہ جناب درخواست آئی ہوئے اس کو سن لیں تو بڑی کو کہتا ہے بھگو بھگو کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو بھاری ہیں اس کے علاوہ محروف سکالے ڈاکٹر زاکر نائک کے حوالے سے ایک خبر ہے پہلے تو میں اضافت کر دوں کہ مجھے ڈاکٹر زاکر نائک سے اضافتی بخانش نہیں ہے کل میں نے ان کے حوالے سے ایک خبر ڈسٹس کی تو لوگوں نے کہا شہد آپ ان کو لائک نہیں کرتے تو معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ کہ ان کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز پارٹسان کے اندر ہوئی ہیں اور آج انہوں نے ایک کنٹروورسیز میں خود معافی نہ دیا اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس میں دروگ ہوئی سے کام لیا جنہیں سچ نہیں بولا تو غرض نہیں ہوگا انہوں نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ پی آئیے والوں نے مجھے جو ہے وہ ریلیکسیشن نے دی ٹیکس ماف نہیں کیا اور پھر کہا میں نے پی آئیے کے چیف ایسیکٹیف سے بات کی اس نے بھی مجھے ریائیتی دی میں انڈیا میں ہوتا تو مجھے وہ جو پونٹر میں کھڑا بڈا ہے وہ جو ہندو بھی ہوتا وہ نے چھوڑ دیتا تو انڈیا میں وہ تیارتیں بھی نہیں بڑی زیادہ پاکستان والوں نے میری عزت نہیں کی میں سٹیڈ گیس تھا تو ان کا جو بیان ہے اس کی اگر آپ دیکھیں تفصیلات آج انہوں نے کسی پورڈام میں ذکر کیا کہ مجھے گورنر سندھ نے بتایا کہ کافی اس پر چرچہ ہو رہی ہے کامران پرسوری صاحب ان کو یاد کرائے کہ جناب آپ نے کو پی آئیے کا والے سے بیان دیا تو پرنورورسی کریڈ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں تھا پھر ان کا میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر اس قسم کی بات ہو رہی ہے مجھے یاد ہی ہے میں نے کیا کہا تو پرسوری صاحب نے یاد کر رہا ہے تو یہاں میں تھوڑا سا قائد سے ہٹ کے بات کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو بیان دیا ہے تو حقیقت لیکن اگر اس دل ازاری ہوئی تو وہاں ہی مانگتا ہوں جو پی آئیے کے ذرائعوں کہتے ہیں کہ ان کی کسی اسی پی او سے بات نہیں ہوئی ان کے پر نمبر ہی نہیں تھا اور یہ پی آئیے سے آئے بھی نہیں یہ آئے ہیں کسی اور ائرلائن سے پی آئیے پر ان کی ٹیم کے لوگ آئے ہیں تو سوشل میڈیا یا اور کام کرتے ہیں چھوٹے موٹے ان سے شکایت کی اور پتایا کہ وہاں کانٹرورٹ کی آرگومنٹ ہوئی جو زاکر ناکس ہے بھائے جنہوں نے جنہوں نے ان کی فلائٹ کو کی ان کو ان کے میزبال کو چاہنے والے ہوں گے ٹکٹے لوگوں نے بک کرائیں جب زاکر ناکس آپ نے بک نہیں کرائیں گی کسی اور تیارے تھے کسی اور آئرلائن سے پاکستان آئے ہیں اور اس کے علاوے کہ انہوں نے ایک دو کانٹرورٹسیز وہ کی ہیں وہ جو ایک پشتون لڑکی نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے اسلام پوری طرح نافذ ہے لیکن عملی طور پر تین چیزوں کی ممانت ہے اس کے اوپر ایٹ رہا تھا تو ڈاوٹ صاحب نے ان کو ڈانڈ دیا تھا تو اس پر تھوڑا سا مجھو بھی تھا ڈاوٹ کہ میں ان کے بارے میں موڑا کروں لیکن ان کو چاہنے والے لاکھوں میں خود ان میں شامل ہوں لیکن کچھ باتیں ان کی ایسی ایک دن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا حاصل محکم یہ کہ اختلاف میں رائع کریں جنہاں خوبصورتی حاصل مضاوج کر لو گھنڈے اطریقے نہ کر لو لڑائی جگڑا ہوئی تو ترکے ضرور کرنا ہے میں بھی کرتا ہوں گھرانہ کرتا ہوں اور آپ کو کوئی مشیل ہوتی ہے کہ کوئی کنٹرورسی گریڈ نہ ہو تھوڑا سا لائٹر موڈ میں کرنا چاہیے آئی ایسی کے حوالے سے اختلاف میں اضافہ کر دیا گیا بلوچستان کاری ملازمین ہے ان کی جو سکریننگ ہے وہ آئی ایسی کی رپورٹ سے اٹیش کر دی گئی ہے گریڈ سترہ اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی ترقیوں کے حوالے سے آئی ایسی کی رپورٹ کا اٹیش ہونا پڑا دی گیا بلوچستان میں بہت زیادہ اس بات کا شبہ رہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیرس کے ساتھ اٹیش نہ ہوں تو وہ کی بارے میں جو ان کی رپورٹ مظاہر ہے جنسییں گے سکتے ہیں کہ نیٹ ایک ٹکلین ہے اور کسی غیر سیاستی سرگرمی میں یا کسی درشت گردانہ سرگرمی میں شدی کرنی ہے کچھ لوگ اس میں اطراز کر رہے ہیں کہ آپ نے آئی ایسی کی تیار کیوں کیا اور آئی ایسی دردستان کے اندر کافی ایکٹیو ہے تو گرفوں کو وہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے یہ اتھارٹی چاہیے جننٹ کر دیو ایک اور کانٹروورسی ہے ایک مطابق میں ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پرزینٹر کے فرائس پرنیاب نے بھی زینب باز آمر سلیل صاحب بڑے مارک کلکٹر ہیں ہمارے دوست ہیں زینب کو بڑا شوقت تسریر شیئر کرنے گا اس نے تسریر شیئر کی جس میں سابق ٹگلش کپتان آرکمنٹیٹ ناسم حسین وہ چھتری لیوے بیٹھے ہوئے اور آمر سلیل اور زینب باز کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے چھتری اٹھائی ہوئے تو تنکید ہوئی ہے کہ ہمارے تو بڑی شرافیہ ہیں بڑے لینڈالٹ لوگ ہیں دیکھیں ان کے ڈھکریں دیکھیں اسی بیسے ہمارے مرساں مرساں کھڑتی تو مرساں کا بیارتے ہیں ہمارے پاکستان کی فرائس کو دماغ پھینٹی بڑھ رہی ہے آٹھ سو رنس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ستر بہتر سالہ جنہیں کی ہسٹری ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں پھینٹی بڑھ رہی ہے اور یہ جس کی میرے بانیاں کو بتا ہے وہ ہی اندر جیل میں آجل بیٹھا ہوا نا دو کچھ نے پاکستان کا تباہ کرنے کیلئے کیا خیر قصہ مخصر یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کیمرا اینگل سے نا صاحب صاحب جو کہ سینٹر میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہوتا چتری لے کے تو جب بندہ تینوں بندوں کا تو بندہ فرائم میں آتا چوتھا جو سالینڈ ہوتا تو وہ کیمرا اینگل سے بھی اچھا نہیں لگتا تھا جبکہ آمور سویل اور زینروباز دونوں رائٹ اور لیفٹ اینگل میں بیٹھے تھے تو ان کا اگر آپ ہارپ فرائم میں لیں تو اس میں جو سپنے چتری اٹھائی وہ نظر نہیں آسکتا تو چھانتا ان کے اوپر ہوتا ہے ان کے اوپر چھاؤں ہوتی لیکن بندے فرائم میں نہیں ہوتے تو یہ آنمی اپور ٹیکنکل ٹرم ہے تو کوئی انہوں نے ایاشی کی خاطر یہ نہیں کیا کہ وہ بیٹھتے میرا خیال ہے اگر صرف ناترس ہیں اور زینب ہوتے تو پھر میں بھی کوئی اور چھتگی اٹھاتا تو یہ تنقیب ہوتا ہے ہمارے بات کا پتگڑ بنانا بڑا آسان ہے ہمیں شاک ہے سب کو ہی اینکر کرنے کا اور اسی بھی جو ٹیکن صاحب کا بندہ پکڑا ہے کہ جو ڈی چوب میں لے کے کیمرہ بھاگ رہا تھا مائک دیکھیں پولیس نے گونیاں چلا دی گونیاں ماری گئی ہیں خون اٹھا کے لیا ہوں اور رینجرس آئیے پکڑنے کے لئے تو اب وہ ثابت کریں کہ گونیاں خدا ان پر چلی ہیں کتنے لوگ مرے ہیں اس نے جتنا ٹیٹنچن بھلا دی تھی کہ مدہ نہیں ہے چینٹر لوگ مر گئے ہیں اس کو کل اٹھایا تو ماں باب پیچھے باگ رہے ہیں مندہ کر رہے ہیں ہمارے بچے کو جھوڑ دو پر کہا جنر دیکھیں مزور آدمی غریب آدمی ہیں تو غریب آدمی فساد میں جانے کے لئے رہ گیا اگر جنرلیسٹ ہے تو ذمہ داری بڑا اہم کام ہے جنرلیسٹ کے ساتھ سب سے پہلا لفظ ذمہ داری ہوتا ہے کیا آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معاشر میں انتشار فساد اور کوئی بدم نہیں پھیل سکتی ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے تو بھی آپ اس کو اس طرح پرزینٹ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہوتا ہے جنرلیسٹ ہے آپ کو آن لائن تو نہیں سکھا سکتا اس کو چھوڑ دیں گے تو ہاں ڈان ڈپڑ کے جنرلیسٹ سکھا گے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے منا کات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا اوکے اوکے منا کلوں کا بہت خیال رکھیے موسیقی